نمشکہ دوستو سواگت آپ سبھی کا ہماری چینل شیئر مارکٹ میں بات کرنے والے ہیں ہم انڈین اوئل کورپوریشن لیمٹیڈ کی تو قوارٹلی ریزلٹس ناؤنس ہوئے ہیں چلیے بلکل ڈیٹیل میں کور کر لیتے ہیں ہمارے پاس کمپنی کی ریزلٹس کیسے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اگر میں ڈیویڈنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس بار کمپنی نے ڈیویڈنٹ آپ کو ناؤنس نہیں کیا ہے اب چلتے ہیں ڈریکٹس جہاں پہ کمپنی ڈیویڈنٹ کے ریزلٹس کی دیکھیں ریوینیو فرم آپریشن کی بات کروں تو دیکھیں یہاں پہ اس بار کمپنی کا ریوینیو ہے وہاں 2,28,300 کروڑ کا لازٹ کوارٹر میں تھے 2,51,900 کروڑ اور لازٹ یہ تھا 1,69,700 کروڑ تو ریوینیو کی بات کریں تو یہ ویسیس پہ انکریز ہوا ہے بات کوارٹرلی ویسیس پہ جو کمپنی کا ریوینیو ہے اس میں ہمیں گرہاوٹ دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس ٹوٹل انکم تو دیکھیں 2,30,000 کروڑ کی ٹوٹل انکم ہے لازٹ کوارٹر میں 2,52,000 کروڑ کی تھی اور لازٹ ایر تھی 1,71,000 کروڑ تو ٹوٹل انکم بھی انکریز ہوئی ہے ایر ویسیس پہ پھر آتے ہیں کمپنی کے ایکسپینسی تو دیکھیں 2,30,000 کروڑ کے ایکسپینس جوز ہوئے ہیں چونکہ لازٹ کوارٹر میں 2,55,000 کروڑ کے ایکسپینس سے لازٹی سے 1,62,000 کروڑ کے تو دیکھیں یہاں پہ ایکسپینسی بھی انکریز ہوئے ہیں کمپنی کے ایر ویسیس پہ پھر کوارٹلی ویسی یہاں پہ بھی ہمیں گرہاوٹ دیکھنے کو ملی ہے اب ڈریکٹ سیدھا بات کریں گے یہاں پہ نیٹ پروفیٹ کی سبھی ٹیکسز نکال کی جو نیٹ ہمارے پاس کمپنی کا پروفیٹ کی 272 کروڑ کا لوس ہے جو ہمارے پاس لازٹ کوارٹر میں تھا 1,900 کروڑ کا لوس لازٹ یہاں 6,300 کروڑ کا پروفیٹ تو دیکھیں اگر ایر ویسیس کی بات کریں ایر ویسی نیو انکریز ہوا ہے بٹ دوسری طرف فرم میں دیکھو تو کمپنی ایک بڑا پروفیٹ تھا اس سے نکل کے اب کمپنی ایک اچھے خاصے لوس میں نگر آئی ہے بٹ اگر میں بات کرتا ہوں تو ایک اچھی ریکاوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی نے کیا ہے کافی اپنا جو لوس ہے اس کو کمپنی نے ریکاور کیا ہے اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ کمپنی کی ارننگ پر شیئر کی تو یہاں پہ بھی سیم 0.19 وٹ نیگٹیب میں ہے لازٹ کوارٹر میں تھا 1.45 تھا وٹ لازٹ یر تھا 4.62 پیسے تو یہاں پہ بھی سیم کمپنی اچھی ریکاوری but year on year basis پہ کمپنی نیگٹیب میں آتے ہوئے نگر آئی ہے اس کے بعد دیکھیں total اگر ہمیں assets کی بات کرتا ہوں تو 4,29,000 کوٹ کے assets ہے تو assets کافی اچھے خاصے کمپنی نے انکریز کیا ہے چلیے اب ایک نگر ڈال لیتے ہیں ہمارے پاس کمپنی کے consolidated کے results بھی کہ وہاں پہ ہمارے پاس کمپنی کی performance کیسی ہے تو ہم آج ہو گئے یہاں پہ کمپنی کے consolidated کی اور تو دیکھیں یہاں پہ بھی same as it is company کے results ہیں revenue آپ دیکھ سکتے ہیں 2,33,000 کوٹ کا ہے جو کی last quarter سے کم ہوا ہے last year سے increase ہوا ہے اب direct season net profit پہ چلتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھیں company نے loss show کیا ہے 526 کوٹ کا last quarter میں بھی company profit میں تھی 1,300 کوٹ کا last year تھا 8,000 کوٹ تو دیکھیں profit سے company نکل کے consolidated کی بات کریں وہاں پہ بھی company loss show کیا ہے as well as 10 loan میں بھی company loss show کیا ہے تو company کے results expectations سے کافی زیادہ opposite آئے ہیں آپ کو results کیسے لگے please comment کر کے جو بتائیے گا اور اب تک آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please ابھی ہمارے چینل کو subscribe کیجئے بیل آئیکن دوانا مت بھولیے گا دنے بات